بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا میسٹریچر عبدالغفور آج ہم متفرق مشق ایک سوال نمبر دو کو حل کریں گے اس میں دیکھیں لکھا ہوا ہے درج زیل سوالوں کے موتصر جواب لکھیں ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے دو دو تین تین لائنوں میں حل کرنا ہے تو سب سے پہلی جوز دیکھیں حل کریں ایکس کیر جمع دو ایکس مائنس دو از ایکوال ٹو زیرو عزیز طلبہ میں آپ کو کلیر کر دوں کہ انگلیش میڈیم اور اردو میڈیم سلے بس ایک ہی ہے اس کو واضح کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے انگلیش میڈیم بک بھی رکھتا ہوں تاکہ آپ اندازہ کر لیں کہ صرف اور صرف ترجمے کا فرق ہے سوال ایک جیسے ہی ہے انگلیش میڈیم بک میں بھی دیکھئے مسلینیس ایکسرسائز ون میں کویسچن نمبر ٹو سیم یہی لکھا ہوا ہے سالو ایکس کیر پلس ٹو ایکس مائنس ٹو از ایکوال ٹو زیرو دیکھیں بلکل وہی ویلیو ہے اس کو حال کرنا ہے عزیز طلبہ یہ ایک دو درجی مساوات ہے دو درجی سے مراد یہ ایسی مساوات جس کی پاور دو ہو اس کو کہتے ہیں دو درجی مساوات تو یہ دو درجی مساوات کو حال کرنے کے تین طریقے ہوتے ہیں بزریا تیزی بزریا کلیا اور بزریا تکمیل مربع تو ہم کسی بھی ایک طریقے سے حال کر سکتے ہیں اس سوال کو لیکن سب سے سان ترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دو درجی مساوات میں کی میاری فارم آپ کو پتا ہے کہ یہ ہوتی ہے یہ تو اس میں سے جو ایکس کے ساتھ رقم ہوتی ہے اس کو اے کہتے ہیں جو ایکس کے ساتھ ہوتا ہے اسے بی اور جو بغیر ایکس کے رقم ہوتی ہے موسکل اس کو سی کہتے ہیں تو لہٰذا اس مساوات میں یہ یہاں پہ دیکھیں ایکس کے کے ساتھ کوئی رقم نہیں تھی تو وہ ایک لائے گا اے اور جو ایکس کے ساتھ ویلی ہوتی ہے اسے بی کہتے ہیں تو لہٰذا بی برابر آگیا ہے دو اور جو بغیر ایکس کے رقم ہوتی ہے موسکر اس کو سی کہتے ہیں یہ دیکھیں میں نے لکھ لیا یہ اے یہ بی یہ سی تو اس کے بعد ہم فارمولا استعمال کر لیں گے دو درجی مساوات کو بدلیا فارمولا حل کرنا سب سے سان ہوتا ہے فارمولا یہ ہوتا ہے کہ منفی بی پلس مائنس بی سکیر مائنس فور اے سی اوپر یہ جدر لکھنا ہے بی سکیر بی اور مائنس فور اے سی تک بٹا یہ دو اے بٹا یہ دو اے یہ فارمولا ہے اس کو کہتے ہیں فارمولا کے طریقے سار کرنا دو درجی مساوات کو آپ دیکھیں نفی بی یہ قیمت لگا دیں نفی بی یہ نفی ہے بی کی قیمت کیا ہے دو یہ دو لگا دیا اس کے بعد یہ جمع منفی دیان سے ذرا غلطی نہ ہو جائے بی کی قیمت کیا ہے دو کا ہور سکیر یہ دیکھیں بی کا ہور سکیر ہے تو اس کا مطلب بی دو کا سکیر ہے مائنس فور اے اے کی ویلیو کیا ہے جی ایک ٹھیک سی کی ویلیو کیا ہے منفی دو تو یہ دیکھیں منفی دو لگا دیا بٹا یہ بٹے میں دیکھیں دو ادھر بھی قیمت درج کریں ایک کی قیمت بتائیں درہ کیا ہے ایک تو یہ ایک لگا دی اب نیچے اگلے سٹیپ میں دیکھیں منفی دو جمع منفی یہ دو کا سکیر کیا ہوتا ہے چار اور یہ منفی منفی جمع چار دو بار آٹھ اوپر انڈر اوٹ ہے بٹا دو ایک بار دو آپ یہ دیکھیں درہ یہ بٹا دو اب مزید نفی دو جمع منفی یہ دیکھیں آٹھ اور چار بارہ اوپر جذر ہے بٹا دو اس کی تیزیاں کار لیں بارہ کی تاکہ جذر نکل سکے حال ہو سکے تو وہ ہوتا ہے دو ضرب دو ضرب تین اوپر جذر بٹا یہ دو آپ ذرا گوھر کریں کہ یہاں سے دو ضرب دو جو جوڑا بنتا ہے ان میں سے ایک رقم بارہ آ جاتی ہے دو ضرب دو دو کا سکیر ہوتا ہے تو سکیر جذر سے کٹ جاتا ہے اس لیے اس میں سے صرف دو ایک بارہ آ جائے گا تو اس کو لکھ دیں گے منفی دو جمع منفی یہ دیکھیں درہ تو یہاں سے ایک دو بارہ آ گیا باقی انڈر اوٹ تین بٹا یہ دو بٹا یہ دو اب ذرا مزید آگے دیکھیں درہ اگلا سٹیپ تو یہاں سے دو کامن کال لیں تو باقی رہ جائے گا منفی ایک جمع منفی انڈر اوٹ تین بٹا دو اب یہ بٹا دو جو ہے یہ دونوں کا ہے تو یہ دو دو سے کٹ گیا یہ دیکھیں دو دو سے کٹ گیا باقی کیا رہ گیا یہ جواب آ گیا ہے منفی ایک جمع منفی انڈر اوٹ تین یہاں لو گیا ہے اب یہ متفرق مشک ایک کی سوال نمبر دو کی دوسری جوز دیکھیں بدریہ تجزیح حل کریں پانچ ایکس کی طاقت دو اس ایکول ٹو پندرہ ایکس پندرہ ایکس تو انگلیش میڈیوم بوک کو بھی دیکھیں یہی رقم لکھوئی ہے اس کو بھی حل کرنا ہے یہ انگلیش میڈیوم بوک میں بھی دیکھیں دوسرا پارٹ سوال نمبر دو کا سال بائی فیکٹرائزیشن یعنی تیزیح کے طریقے سے حل کریں پانچ ایکس کی طاقت دو اس ایکول ٹو فیفٹین ایکس تو دیکھیں درا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی مساوات کو دو درجی مساوات کو حل کرنے کے تین طریقے ہیں تو پچھلا سوال ہم نے کیا تھا بدریہ کلیہ اس کو اس نے کہا ہوا ہے کہ فیکٹرائزیشن سے کرنا ہے فیکٹرائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ تیزیح کے طریقے سے تو یہ ایک سائٹ پر رقمے کارنے یہ دیکھیں پہلے یہ دو درجی مساوات کو میاری فاہم میں لکھیں یہ دیکھیں پانچ ایکس کی طاقت دو ایک سائٹ پر ایکس والی رقمے کارنے اب ان کی تیزی کرنی ہے تیزی سب سے پہلے مشترک نکالتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پانچ ہے دونوں میں اور ایکس بھی مشترک ہے اور باقی دیکھیں یہ پانچ کو پانچ پر تقسیم کیا ایک تو ایکس کے کو ایکس پر تقسیم کریں گے ایک طاقت کام ہو جائے گی باقی ایکس رہا جائے گا منفی پندرہ کو پانچ پر تقسیم کریں گے تو تین جواب آئے گا اور ایکس پہلے سے کامل ہے تو ایکس ایکول ٹو زیرو یہ دیکھیں یہ تیزی ہو گئی ہے آپ کو پتا بھی نہیں چلا یہ تیزی کا مطلب ہے ضرب کی شکر میں لکھنا یہ فیکٹرائزیشن ہے اس کی سوال کی تو جب فیکٹرائزیشن ہو جائے تو ہر پارٹ اس کے دو پارٹ بنے ہیں ایک یہ فیکٹر ہے ایک یہ فیکٹر ہے تو دونوں کو باری باری زیرو کے برابر راک لیتے ہیں یہ دیکھیں ایکس مائنس تین ایکس ایکول ٹو زیرو فائی ایکس ایکول ٹو اور ایکس مائنس تری ایکول ٹو زیرو کیونکہ یہ ایکول ٹو زیرو لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ضرب کی میں یہ بھی زیرو ہو سکتا یہ بھی اور دونوں بھی زیرو ہو سکتے ہیں اس لئے ہم نے لائدہ لائدہ کر کے زیرو لے کے لیا تو یہ دیکھیں ایکس ایکول ٹو یہ زیرو ہے ہمیں پانچ نہیں ایکس کی قیمت چاہئیے تو پانچ پر ڈیوائیڈ کر دیں یہ دیکھیں تو یہ ہتم ہو گیا ایکس برابر زیرو کو پانچ پر ڈیوائیڈ کریں گے یہ زیرو یہ ایک قیمت آگئی اور دوسری قیمت یہاں سے نکالیں گے اس مساوات سے تو یہ دیکھیں منفی تین دوسری سائٹ پر جا کے جمع تین ہو گیا اور یہ دوسری ویلیو بھی نکل آئی ہے یہ حال ہو گیا ایکس کی ایک یہ قیمت ہے اور ایک یہ اب یہ متفرق مشک سوال نمبر دو کی تیسری جوز دیکھیں مساوات کی میاری شکل مساوات کی میاری شکل میں لکھیں تو یہ مساوات کو لکھنا ہے میاری شکل میں لکھیں ایک بٹا ایکس جمع چار جمع ایک بٹا ایکس نفی چار برابر دو تو اب انگلش میڈیوم میں بھی دیکھیں یہی رقم لکھی ہوئی ہے انگلش میڈیوم بک میں بھی دیکھیں تیسرا پارٹ رائٹ ان سٹینڈرڈ فارم سٹینڈرڈ فارم ہوتا ہے میاری شکل تو ایک بٹا ایکس جمع چار جمع ایک بٹا ایکس مائنس چار یہ ایکول ٹو تھری کے لکھا ہوا ہے دیکھیں وہی ویلیو ہے اس کو سٹینڈر فارم میں ہم کیسے اسی طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے حال کرنا ہے یہ میں نے ویلیو لکھ دیا دیکھیں اوپر سے دیکھیں یہ ایک ایک ویئن ہے تو اس میں ہمیں سٹینڈر فارم میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ ساو سے پہلے ہمیں بٹا ہتم کرنا ہے بٹا ہتم کرنے کا طریقہ ایک ہی یہ ہی گئے دیکھیں یہی Lcmہ سے ہم ضرب دینے لگیں ہے جب ضرب دیں گے تو یہ کتنی دیکھیں ویلیو ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ کتنی ویلیو ہے تین تو تینوں کے ساتھ باری باری اس کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیں گے یہ ایکس پلس فور انٹو ایکس مائنس تھری سے تو پہلے لکھیں ذرا رقم کہ اس کے ساتھ یہ ایل سی ایم والی رقم پہلے لکھیں پہلے کے ساتھ ملٹیپلائے کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں ایکس پلس فور انٹو ایکس مائنس تھری کہ اس کو ملٹیپلائے کرنے لگے ہیں پہلی رقم کو پہلی رقم دیکھیں ذرا ویلیو یہ ایک بٹا ایکس جمع چار یہ دیکھیں اب یہ پلاس ڈالیں گے دوسری رقم شروع جائے گی پھر پہلے زوافقر لکھیں گے جس کے ساتھ ہمیں ملٹیپلائی کرنا ہے یہ دیکھیں یاد رہے کہ بٹا ہتم کرنے کا یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ زوافقر کے ساتھ عرب دی جاتی ہے اب کس کے ساتھ عرب دینے جائے گے یہ دوسری رقم دوسری رقم کیا ہے ایک بٹا ایکس مائنس چار تو یہ دیکھیں یہ میں نے زوافقر لکھا جس کے ساتھ عرب دے رہے ہیں اور ایک بٹا ایکس منفی چار اس کے بعد یہ برابر کا نشان ہے تو یہاں بھی ہم برابر کا نشان ڈالیں گے یہ دیکھیں ہم نے برابر کا نشان ڈال لیا اب دوسری سائٹ پر دیکھیں یہاں پہ تین لکھا ہوا ہے تو یہاں بھی ہم تین لکھیں گے یہ دیکھیں اور بریکٹ کے بعد یا پہلے لکھنے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ زوافقر اب ذرا ایک دفعہ پھر تسلیق کر لیجئے کہ کیا اپنے زوافقر کے ساتھ ہر ایک رقم کو ضرب دے دی ہے جی پہلی رقم یہ دیکھیں اس سائٹ پر بھی یہ تین تھا تو یہ تین کے ساتھ ضرب دے دی ہے زوافقر کو اچھی طرح سے تسلیق ضرور کر لینی ہے پہلی رقم دیکھیں ایک بٹا ایکس جمع چار یہ ایک بٹا ایکس جمع چار ہے اس کو زوافقر کے ساتھ یہ ضرب دے دی اس کے بعد جمع ہے ایک بٹا ایکس نفی چار یہ میں بار بار در آ رہا ہوں یہ پھر زوافقر کے ساتھ ضرب دی ہے تو برابر یہ تین ہے تو تین کو بھی ہم نے زوافقل کے ساتھ عرب دے دیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے تو اب ہم نے اس کو محصر کرنا ہے بٹا لازمی طور پر اس ٹیپ میں ہتم ہو جائے گا دیکھیں اگر بٹا ہتم نہ ہوا تو اس کا مطلب آپ نے زوافقل صحیح نہیں لیا تو یہ دیکھیں ایکس جمع چار یہ اس رقم میں سے ایک سے کٹ گیا ایکس جمع چار یہ ایکس نفی چار ہے تو یہ ہاں سے یہ یہ منفی چار ہے میں نے یہ ہاں پہ گرتی سے یہ لکھ دیا یہ دیکھیں یہ زوافقل اس کا لینا ہے تو یہ ایکس منفی چار ہے تو یہاں بھی یہ زوافقل میں ہاتھ جگہ ایکس منفی چار ہی لکھیں گے میں اگر تیسے یہ لکھتا جا رہا تھا یہ یہ دیکھیں تو لکھ دیا اب یہ لازمی طور پہ ہتم ہو جائے گا یہ ایکس منفی چار ایکس منفی چار سے ہتم ہو گیا آپ باقی دیکھیں بٹے والی رقم کوئی نہیں رہی جو باقی رہ گئی ہیں وہ لکھ لیں یہاں سے رہ گیا ایکس منفی چار اس کے بعد یہ جمع ہے اور اس میں رہ گیا ہے ایکس جمع چار اس کے بعد یہ برابر ہے یہ دیکھیں آیا ہوا تو یہ برابر ڈالیں گے اور ان کو ملٹیپلائی کر دیں گے آپس میں ملٹیپلائی کرنے کے لیے پہلے یہ ان کو ملٹیپلائی کریں پہلے ایکس کو ایکس سے ایکس کی طاقت دو پھر ایکس کو منفی چار سے طرف دیں گے منفی چار ایکس پھر جمع چار کو ایکس سے طرف دیں گے تو جمع چار ایکس اور یہ جمع منفی منفی چار چار بار سولہ اب تین سے بھی ملٹیپلائے کریں گے اس سائٹ پر بھی دیکھیں یہ بریکٹیں ہتم کر لیں ایکس منفی چار جمع ہے تو یہ ایکس جمع چار برابر یہ تین کے ساتھ ملٹیپلائے کریں تو تین ایکس کی طاقت دو اور یہ دیکھیں یہ منفی چار اور جمع چار کٹ گئے تو باقی یہاں سے رہ گئے صرف سولہ یہ سولہ کو تین سے ملٹیپلائے کریں تین ذرا منفی سولہ تو یہ بن گیا منفی اٹھالیس یہ دیکھیں ذرا یہ رقم باقی بات گئی ہے اسی طرح یہ ذرا گھور کریں تو یہ نفی چار اور جمع چار بھی کٹ گیا ہے ایکس اور ایکس کتنا رہ گیا ہے دو ایکس اس ایکوڑ ٹو تری ایکس کیر مائنس فورٹی ایٹ اب اس کو میاری فارم میں لکھنا ہے میاری فارم کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ فارم بھی میں ایک دفعہ آپ کو بتا دوں کہ ایکس کیر پلاس بی ایکس پلاس سی ایز ایکوڑ ٹو زیرو یعنی اس فارم میں ہمیں لانا ہے یہ ہے دو درجی مساوات کی میاری شکل یعنی پہلے ایکس کیر والی رقم ہو اور ہو بھی مصبت تو یہاں سے یہ دیکھیں یہ پہلے ہی یہ تین ایکس کیر جو ہے یہ مصبت ہے اس کے بعد بی ایکس یعنی ایکس والی رقم یہ جمع ہویا منفی جو بھی ہو اس سائٹ پر لے ہیں تو یہ جمع دو جو ہے یہ اس سائٹ پر لے آئیں گے تو منفی دو ایکس ایکس کیر والی سائٹ پر یہ اور منفی اٹھالیس پہلے یہ سائٹ پر مجود ہے تو اس سائٹ پر کون سی رقم رہ گیا کوئی بھی نہیں رہی برابر زیرو ہے یہ ایک دفعہ دوبارہ لے کے تو یہ اسی طرح یاد رہے کہ درمیان میں برابر کا نیچان ہے یہ سارے کی ساری رقم ادھر یا یہ والی اس سائٹ پر لے دیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو تین ایکس کیر منفی دو ایکس منفی اٹھالیس یہ دیکھیں فورٹی ایٹ ایز ایکول ٹو یہ زیرو تو یہ میاری فارم میں دیکھیں اس طرح بن گئی ہے ایکس کیر پلاس بی ایکس پلاس سی ایز ایکول ٹو زیرو تو یہ تین ایکس کیر جو ہے یہ دیکھیں پہلے ایکس کیر والی پھر ایکس والی پھر بغیر ایکس کی اور برابر زیرو تو اس طرح آپ نے حال کرنا ہے دیئر سٹوڈنٹس اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تینک یو